السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم بزو کا ارادہ کرو تو بسم اللہ کہو جب تک بزو سے فارغ نہ ہو جاؤ ایک فرشتہ محافظ بن جائے گا اور برابر نیکیاں لکھتا رہے گا اور ایک روایت ہے کہ جب تک بزو رہے گا ہر ہر ایک سانس کے بدلے نیکی لکھتا رہے گا اور ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات کرو اور جب ارادہ کرو تو بسم اللہ کہو ایک فرشتہ محافظ بن جائے گا اور وہ فرشتہ برابر نیکی لکھتا رہے گا اس وقت تک جب تک فارغ نہ ہو جائیں اور سنیے اس ملاقات سے ہونے والی اولاد کی ہر ہر ایک سانس کے بدلے نیکی لکھتا رہے گا اور سنیے اس کی بھی جو اولاد ہوگی یعنی اس بچے کی بھی جو اولاد ہوگی اس کی بھی ہر ہر ایک سانس کے بدلے نیکی لکھتا رہے گا غرص کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی پوری نسل کی سانسوں کے بدلے نیکیاں لکھتا رہے گا سبحان اللہ ہماری ماں بہنیں اور بھائی بہت پریشان رہتے ہیں سر کے درد کو لے کر کبھی آدھے سر میں درد ہے تو کبھی پورے سر میں درد ہے کوئی آدھے سر کے درد سے پریشان ہے کوئی پورے سر کے درد سے پریشان ہے دبائی کھاتے ہیں جب تک ٹھیک رہتا پھر دبا بھی ختم ہونے کے بعد درد پھر شروع ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت خاص ایک نسخہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ شریف کا ایک پرچہ سبحان اللہ بہت ہی کارگر ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بادشاہ روم نے درخواست بھیجی تھی کہ میرے سر میں بہت ہی بیچینی رہتی مجھے بہت بیچینی رہتی ہے سر کے درد کو لے کر اور اس کا سر کا درد رکھتا ہی نہیں تھا بڑا پریشان رہتا تھا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی جس پر بسم اللہ شریف کا پرچہ لکھ کر کے لگا دیا تھا تو بادشاہ روم نے جب اس کو ٹوپی کو سر پہ رکھا تو درد ایسے غائب ہو گیا جیسے کہ درد تھا ہی نہیں اور اس کو آرام ہی ملنا شروع ہو گیا اس نے تفشیش کی آخر اس ٹوپی میں ایسا ہی کیا کہ اس ٹوپی سے مجھے آرام ملتا ہے تو بادشاہ روم نے اس ٹوپی کی جب تفشیش کی تو اس میں ایک پرچہ نکلا جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماں بہنوں کے لیے اور یہ پیارے بھائیوں کے لیے ہے کہ جو بہنیں سر کے دردوں کو لے کر پریشانت ہو دھپٹے پر بسم اللہ شریف کا پرچہ لکھوالیں کسی آمل سے یا بہتر عالم سے پرہزگار شخص سے لکھوائیں یا خود لکھ لیں خود بھی لکھ سکتی ہیں لیکن بہتر شخص لکھے گا تو اس کے تاثرات اور اچھے آئیں گے تو اس دھپٹے پر اس پرچے کو سل لیں اور پھر دھپٹہ ہوڑیں پھر اس کے بعد آرام آپ خود دیکھیں گے اور جو بھائی سر کے دردوں کو لے کر پریشان ہیں تو اگر وہ رومال باندھتے ہیں تو رومال باندھ لیں اگر کیف لگانا چاہتے ہیں تو کیف میں سل لیں یا پھر ٹوپی میں اس کو سل لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور پھر اس کی تاثرات آپ خود دیکھیں گے اس کی فضیلت آپ خود دیکھیں گے ریجلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اور ایک بات اور سنیئے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے تین ہزار نام ہیں جو کہ ایک ہزار نام فرشتوں کے علم میں ہیں ایک ہزار انبیاء اکرام کے علم میں ہیں کوئی نہیں جانتا انبیاء کے علاوہ ایک ہزار فرشتوں کے علاوہ نہیں جانتا دو ہزار ہو گئے تین ہزار اللہ کے نام ہیں جس میں سے بچے ایک ہزار ایک ہزار میں سے تین سو نام توریت میں ہیں اور تین سو نام زبور میں ہیں اور تین سو نام انجیل میں ہیں اور بقایا کتنے بچے ایک ہزار نام وہ ایک سو نام اب ایک سو میں سے 99 نام قرآن پاک میں ہیں اور ایک نام وہ ہے جو اللہ کے سیبہ کوئی نہیں جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بسم اللہ شریف کو پڑھتا ہے تو اس کو تین ہزار ناموں کی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں جو بسم اللہ میں اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگئے یہ تین نام تو ان تینوں ناموں کے معنی فضیلت خصوصیات رحمتیں برکتیں تین ہزار ناموں کی اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ وہ بسم اللہ شریف ہے بہت باور پل ہے تو آپ اس کا یہ چھوٹا سا نسخہ یہ عمل میں لائیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ریجلٹ خود دیکھئے